ہلو اسلام علیکم جائے اس کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں میں آ رہی ہوں بنانا بریڈ جو کہ مریم برویز کی ریسپی ہے تو سب جانتے ہی ہوں گے مریم برویز کو بہت اچھی بلوگر ہیں یوٹیوبر ہیں یہ تین میں نے بنانا لے لیے ہیں اور ایک انڈا جو کہ روم ٹیمپریشر پر رکھا ہوا تھا اور ایک چمچ ایک چمچ نہیں یہ آدھی چمچ ہے بیکنگ پاورڈر سوڈا بیکنگ سوڈا لینا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں ونیلا ایسنس چاہیے اور آدھا کپ آئل اور ڈیڑھ کپ جو ہے وہ ہمیں میدہ چاہیے تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے ہم نے بنانا کو اسے چھیل کے اس میں میش کر دینا بنانا کو میش کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو فور ہے اسے میش کرنا ہے آنٹے والی چمچ سے اس کو اچھے سے ہم اس میں میش کر دیں گے ٹھیک ہے میش کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں جو رکھیں بنانا ہو گئے ہیں میش اب ہم اس میں آئل ڈال کے اس میں میش کریں گے آدھا کپ ہمیں آئل چاہیے سب چیزیں جو ہیں نا میجرمنٹ کے حساب سے کریں تو آپ کی چیز بہت ہشی بنتی ہے کوشش کیا کریں کہ میش کرمنٹ کیا کریں ہم نے آدھا کپ آئل ڈال دیا ہے اب ہم اس میں میش کر دیں گے یہ دیکھیں آئل مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنا ایڈ کر دیں گے انڈوں اور برکو تھوڑا سا جو ہے ونیلی ایسنس ہم اس کو میش کر دیں گے اور اب ہم اس میں چینی ہٹ کر دیں گے اور بیکنگ سوڈا ایڈ کر دیں گے اس کو میکس کریں گے اس سب کو نہ میکس کرنا ہے ہم نے کانٹے کی مدد سے اس میں ہمیں بیٹر بہارہ کا استعمال نہیں کرنا ہے اس کو بس ہن کے ہاتھ پہ اسے میش کرتے رہنا ہے اب ہم اس میں میدہ ایڈ کر دیں گے میدہ کو اچھے سے چھاند لیں تاکہ اس پہیں کوئی لنگس نہ رہیں ڈیڑھ کپ میدہ ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اس میں میکس کر کے ہمارا بیٹر تیار ہو جائے گا اور میں نے وہ چلے کے اوپر جو ہے وہ دیش کا گرم ہونے کی رکھ لیا ہے یہ ہو جائے گا دیش کا بھی گرم ہونے گا ہمارا ایک باؤن لیا ہے میں نے اب اس میں جو ہے آئل اور میدہ لگا دوں گی سپرنکل کر دوں گی تاکہ یہ ساکھ نہ لگے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہو تو آپ بٹر پیپر لگ سکتے ہیں تو فیلحال میرے پاس ہے نہیں تو اس لیے میں نے یہ ساکھ یہ کیا ہے ایسے آپ میدہ سپرنکل کر لیں اچھے سے یہ ریکھیں بٹر ہمارا تیار ہے سو گیا ہے اب ہمیں سکوٹ میں ڈال دوں گی ٹھیک یہ دیکھیں نیچے سٹینڈ رکھ کے دیش کا میرا گرم ہے پری ہیٹ ہے اس میں اب میں اوپر سے اس کو ٹھک لوں گی بھل کی آنچ پہ تقریباً ویسے تو اوون ہو تو اس میں پزار میٹ پہ بن جاتا ہے تو اب اس میں ہمیں آدھا گھنٹہ لگے گا نہیں ہوتا ہم چیک کر لیں گے یہ ریکھیں یہ ہمارا تیار ہو گیا بلکل اور اسا تھنڈا ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو نکالیں گے باہر یہ ریکھیں یہ ہمارا تیار ہو گیا بلکل اور اسا تھنڈا ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو نکالیں گے باہر جی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی